اسلام علیکم سوڈینٹس آگے ہمارا قویشن نمبر 5 رہ گیا تھا آج ہم وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں قویشن نمبر 5 میں کہتا ہے اف ٹرائنگل پی کیو آرز کانگورنٹ ٹرائنگل اے بی سی دین فائنڈ ان نونز اب میں نے پہلے بتایا جب ان نونز آجا اس کا مطلب یا تو ایکس ہو گئے یا تو وائی یا تو زی یا ایل یا ایم این پیو کی جو بھی ہوگا اب آپ نے وہ چیز فائنڈ گیا اب اب اس'mیں مجھے بتائے ان نونز گئے ہیں ایک تو x ہے ایک تو z ہے ایک تو y ہے یا اب منہ فائنڈ کرنے ہی اب ہم یہ کیسے فائنڈ کریں گے یہ کامگورنٹ ٹرائنگل ہیں یہ 90 ڈگری ہے تو ادھر بھی 90 ڈگری کو ایک دین دنگل ہوگا 90 ڈگری کے سامنے والی کیوں چیز ہوتی ہے یا ایپوٹینیس ادھر بھی 90 ڈگری کے سامنے والی چیز ہوتینیس ہوگی تو فائیو سینڈی میٹر میں اس کے کل ہوگا y-1 یہ مائنس ہو جائے کے پلس ہو جائے گا تو 5 plus 1 is equal to y تو y کی ویلو کیا جائے گی 6 cm اس کا مطلب y کی ویلو بس یہ آگی یہ آگیا اچھا اب یہ x ہے ادھر یہ بیس ہے ادھر بھی یہ بیس ہے تو بیس بیس کے کل ہوگی تو اس کا مطلب x value کیا جائے گی 3 cm آ جائے گی ہمارے پاس اچھا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ بیس پھر یہ کیا ہوگی پھر یہ چیز کیا ہوگی پرپینڈگول ہے یہ پرپینڈگول ہے تو پھر یہ بھی obviously پرپینڈگول ہوگی کیونکہ یہ بھی تو ہم نے سائیڈ مطلب یہ کمپیر کر لی یہ بھی کمپیر کر لی مطلب پھر یہ سائیڈ ادھر سے رہا گی اور ادھر سے پھر یہ ویلو کیا جائے گی 5 cm اس کا مطلب ہوا ہم نے value نکال دیا ہے x y اور z کی x کی value ہمارے پاس 3 cm آئی اور y ہمارے پاس 5 cm اور sorry y کی 6 cm z کی 5 cm ہمارے پاس value آگئی اچھا تو students کچھ ہم definition بھی کر لیتے ہیں review exercise کی تو پہلی جو definition ہے ایک تو میں نے آپ کو کروا دی ہے congruent triangles کی بہت ہی important ہے وہ آپ نے لازمی کرنے وہ paper میں ایک سا آتی رہتی ہے تو اس میں side angle side دیکھیں اب کیا ہے a.s.a is congruent a.s.a a کا مطلب angle s کا مطلب side a کا مطلب angle مطلب دو angle کے درمیان میں ایک side ہوگی سمجھائی angle side angle is congruent angle side angle مطلب دو angle کے درمیان میں ایک side ہوگی دیکھیں یہ بھی ایک angle ہے یہ بھی ایک angle ہے اس کے درمیان میں کیا ہے ایک side کی سائد کہ ہے bc دیکھیں یہ بھی ایک angle ہے یہ بھی ایک angle اس کے درمیان میں کیا ہے side ef دیکھیں triangle a b c correspondence triangle d ef دیکھیں اس میں دو کیا ہوں گے angle ہوں گے اور ایک سائیڈ لیکن کیا ہوگا دو اینگل کے در بیچ میں درمیان میں ایک کیا ہوں گا سائیڈ ہوگی یہ دیکھیں اینگل پہلی اینگل آتا ہے ب دیکھیں اینگل ب is Jungkook angle ایک پھر اسی طرح آتی ہے آتی ہے سائیڈ اس کے بعد ایسے جاتے ہیں سائیڈ سائیڈ کیا ہے بی سی بی سیز کانگر ای اے اف پھر انگل آتا ہے سی weeds دکھیں ای آنگل سے کانگر ای ای اف اسی طرح یہ ہمارے پاس definition complete ہوگی angle side angle کی آگے definition ہے اسی طرح side.a.a مطلب side angle angle is congruent side angle angle مطلب اس میں ایک side ہوگی side کے بعد دو angle ہوگی اس میں کیا تھا دو angle کے بیچ میں ایک side ہوگی سمجھائی اس میں کیا ہوگا ایک side ہوگی اس کے بعد consecutive دو angle آئیں گے اس میں کیا ہوگا ایک angle کے بعد فورا ایک side آئے گی پھر angle آئے گا یہ چیز ہے اب آپ اس میں یہ دیکھیں side angle angle اس کا مطلب ہے ایک side ہوگی دو angle مطلب side کے بعد دو angle آئیں گے اچھا آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک side ہے bc ٹھیک ہے اس کے بعد یہ angle آتا ہے پھر فورا اس کے بعد یہ angle آتا ہے سمجھائی اسی طرح یہ بھی دوسری triangle ہے اس میں کیا ہے اس میں دیکھیں side ہے e f ادھر چلے جائیں یہ بھی ایک angle آگیا پھر ادھر چلے جائیں یہ بھی angle بے شک آپ ادھر سے چلے جائیں یہ بھی angle ادھر سے چلے جائیں یہ بھی angle مطلب ایک side کے بعد فورا دو angle آتے ہیں مطلب پہلے side ہوگی پھر angle ہوگا پھر angle ہوگا آپ دیکھیں پہلے side کے ہے bc یہ کس کے congruent ہوگی e f کے دیکھیں یہ e f کے side کے ایک ہے پھر اس طرح angle a angle a is congruent angle d پھر اس کے بعد angle آتا ہے e e کس کے congruent ہوگا angle b اس طرح دیکھیں angle b is congruent angle e اسی طرح یہ ہمارے پاس دو definition تھی بہت ہی important ہے اور جو congruent triangles میں نے بتائی وہ اس سے بھی زیادہ important ہے اگر ان definition کے آپ کو سمجھ نہیں تو مجھے آپ comment کا ذری پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ